اسلام علیکم میرا نام رانا محمد اسلام ہے میں پنجاب اگزیمینیشن کمیشن میں سبجک سپیشلس سوشل سٹیڈیز ہوں اسسیسمنٹ پالیسی فریم ورک کے تحت منعقد کی جانے والی سکول بیسٹ اسسیسمنٹ کے نتیجے میں ہونے والے پیپرز میں سی آر کیو حصے کی مارکنگ کے لیے روبرکس کی تیاری کی جاتی ہے روبرکس میں سوال کے حصوں کو نمبروں کی بنیاد پر ترسیم کیا جاتا ہے یہ روبرکس سکولوں کو دیئے گئے آئیٹم بینک کے ساتھ مہیا کی جائیں گی روبرکس کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اس ویڈیو کا مقصد اسادزہ کے لیے روبرکس کی اصلاح اور عمل کی وضاحت ہے جس کا استعمال پرچاجات یا اسائیمنٹ کی مارکنگ اور مجموری درجات کے لیے کیا جا سکتا ہے روبرکس ایک تشخیصی عالی ہے جو طلبہ کے کام کے کسی بھی حصے میں تحریری زبانی اور بسری کامیابی کے میال کو واضح کرتا ہے اس خوبی کی بدولت اسادزہ طلبہ اور والدین کے لیے جانچنے اور سیکھنے کے اعداف واضح ہو جاتے ہیں ہر مضمون میں مارکنگ اور گریڈنگ کے لیے روبرکس مختلف انداز میں وضاحت کیے جاتے ہیں سوشل سٹیڈیز میں پوچھے جانے والے سوالات میں نوٹ لکھنا، تعریف بیان کرنا، فرق واضح کرنا، اقسام بیان کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے بارے میں تاریخی واقعات پر روشنی ڈالنا آئیں چند مثالوں اور نمونے کے جوابات سے اس عمل کو سمجھتے ہیں سوال نمبر ایک آب و ہوا کی تعریف بیان کریں روبرکس اس سوال کے لیے دو نمبر مختص کیے گئے ہیں طالب علم اگر مکمل درست تعریف لکھتا ہے تو اسے دو نمبر دیں جبکہ جزوی طور پر درست لکھنے پر ایک نمبر دیں جیسا کہ دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے اگر طالب علم غیرمطل کا جواب لکھتا ہے تو اسے صفر نمبر دیا جائے سوال نمبر دو انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق پاکستان کے شہریوں کے پانچ حقوق بیان کریں روبرکس اس سوال کے لیے پانچ نمبر مختص کیے گئے ہیں طالب علم اگر پانچوں حقوق بیان کرتا ہے تو اسے پانچ نمبر دیں چار حقوق لکھنے پر چار نمبر دیں تین حقوق لکھنے پر تین نمبر دیں دو حقوق لکھنے پر دو نمبر دیں اور ایک حقوق لکھنے پر ایک نمبر دیں جیسا کہ دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے اگر طالب علم غیرمطل کا جواب لکھتا ہے تو اسے صفر نمبر دیا جائے سوال نمبر تی سطر پاکستان کے پانچ اختیارات لکھیں روبرکس اس سوال کے لیے پانچ نمبر مختص کیے گئے ہیں طالب علم اگر پانچ اختیارات لکھتا ہے تو اسے پانچ نمبر دیں چار اختیارات لکھنے پر چار نمبر دیں تین اختیارات لکھنے پر تین نمبر دیں دو اختیارات لکھنے پر دو نمبر دیں اور ایک اختیار لکھنے پر ایک نمبر دیں جیسا کہ دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے کہ اگر طالب علم غیر متلقہ جواب لکھتا ہے تو اسے صفر نمبر دیا جائے سوال نمبر چار پاکستان کے ہمسائے ممالک کے نام لکھیں روبرکس اس سوال کے لیے چار نمبر مختص کیے گئے ہیں طالب علم اگر چار ممالک کے نام لکھتا ہے تو اسے چار نمبر دیں تین ممالک کے نام لکھنے پر تین نمبر دیں دو ممالک کے نام لکھنے پر دو نمبر دیں اور ایک ملک کا نام لکھنے پر ایک نمبر دیں جیسا کہ دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے کہ اگر طالب علم غیر متعلقہ جواب لکھتا ہے تو اسے صفر نمبر دیا جائے محترم سادزہ اکرام روبرک سوال میں اچھی گئی معلومات کی نمبروں کی تقسیم ہے جو جانچ کے عمل کو آسان فہم بناتی ہیں